اِنَّا لِلْمُتْعِينَ دَرَبِّهِن جَنَّاتِ النَّعِينَ اس کے برقس جو اب متقیبندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں اَفَنَجْعَلُوا الْمُسْلِمِينَ اَكَلْ مُجْرِمِينَ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے یعنی اگر ماسِ بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہو گئے ایک نظم شد آپ نے بھی پڑھی ہو موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے چاکہ کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدےوے نرم مقبلی اور خاک و چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا ایٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر موت کے بعد تو سب کا ایک ہی حناشر ہے لیکن 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 اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ضرور ہے افنجعلو المسلمین اکل مجرمین مالکن کیا فتاہکم تمہاری بط ماری گئی ہے کیسا حکم دے رہے ہو کیسے رائے بنا رہے ہو دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے افنجعلو المسلمین اکل مجرمین مالکن کیا فتاہکم ام لکن کتابن فیہ تنگسون چاہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے ام لکن فیہ لما تخیرون کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کروگے ام لکن ایمانون علیہ نام آلے گا چاہ تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک ام لکن لما تحقمون کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہوگے سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيم اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اس کی کا ذمہ لیتا ہو ہم لہم شرکا کیا ان کے کوئی شریک ہے جو ہاں بچانے میں فَلْيَا تُوْ بِشْرَقَائِ بِالْقَالُسْحَادِقِ تو لائیں اپنی شریکوں پر اگر سچے ہیں